السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک تھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے کو بچے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈز کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں راو محمد رزوان اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلینٹ پاک پتن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ونٹر سیزن میں برڈز کی کیر کیسے کریں اپنے پرندوں کو سردیوں میں سردی سے کیسے بچائیں کس طرح ان کی کیر کرنی چاہیے اس بارے میں آج کی ویڈیو ہے تو سب سے اہم ایشیو جو ہے سردیوں میں وہ ہے تھنڈے پانی کا تھنڈے پانی سے ان کو جتنا ہو سکے بچائیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کیجز کے اندر رات کو پانی رکھتے ہیں تو وہ پانی رات کو گرا دیا کریں رات کے وقت کیجز کے اندر اگر تھنڈا پانی ہو تو وہ صبح تک بہت یک ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے برڈز اگر اس تھنڈے پانی کو پی لیں تو ان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نمبر وان نمبر ٹو کہ اگر آپ برڈز کو پانی ان کے کیجز سے باہر دیتے ہیں جیسے ہمارا یہ یہاں پہ دڑبا ہے تو ہم اپنے برڈز کو پانی جو ہے اس کے دربے کے اندر نہیں رکھتے بلکہ باہر رکھتے ہیں صبح کے وقت ہم اس پانی کو گرا دیتے ہیں اور گرانے کے بعد پھر اس میں نیم گرم پانی ڈالتے ہیں نیم گرم پانی اتنا بھی مطلب گرم نہ ہو کہ یہ اگر اس کو پیئیں تو ان کا مو جلے اور مطلب درمیانہ سا ہو تو وہ پانی ان کو ڈالتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برڈ رات کے پیاسے ہوتے ہیں جب صبح نکلتے ہیں تو وہ نکلتے ہی پانی پیتے ہیں تو وہ گرم پانی پییں گے اور خوب رج کے جھی بھر کے پییں گے تو اس سے پھر ان کو پرابلم نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جب یہ گرم پانی نیم گرم پانی تازہ پانی خود پی کے اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں گے تو بچوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو نیم گرم پانی ہے وہ کافی دیر تک مطلب یک تھنڈا نہیں ہوتا اس وجہ سے جب اگر اس کو تھوڑے دیر بعد بھی پیئیں تو وہ مطلب زیادہ تھنڈا نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کا باعث نہیں بن سکتا اور اس کے علاوہ ہو سکے تو دن میں آپ صبح کے ٹائم اور دن کے ٹائم تقریباً ایک دو بجے دن میں اس وقت بھی آپ ان کا پانی گرا کے دوبارہ سے نیم گرم یا تازہ پانی ڈال دیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا یہ تو ہو گئی پانی کے حوالے سے کہ آپ بات کرتے ہیں دڑبے کو کور کرنے کے حوالے سے کلونی یا کیجز کو کور کرنے کے حوالے سے تو جس طرح کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارے جو مرگیوں کا دڑبہ ہے جس طرح جس میں پہلے بجری تھی تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے مطلب کور کر رکھا ہے اوپر فلیکس لگا رکھے اور نیچے یہ شیٹ لگا رکھی ہے تو اس طرح سے ان کو بہت اچھے سے کور کر کے رکھیں اور اندر ان کے دانہ پانی وغیرہ ڈال دیں جس طرح کی یہ مرگیوں کا دڑبہ کور کر رکھا ہے اور اندر ہو سکے تو لائٹ جو ہے وہ ضرور آن رکھیں بلب لگائے رکھیں جب تک کہ بہت زیادہ سردی ہو اگر موسم نارمل ہو گیا دھوپ نکل آئی تو پھر آپ اس بلب کو بند بھی کر سکتے ہیں دن میں رات کے وقت بھی نو ساڑھے نو دس بجے تک بند کر دینا چاہیے اور صبح فجر کے وقت دوبارہ سے بلب آن کر دیں یہ اور اس کو اچھے سے کور کریں جس طرح کہ یہ آپ کو ایک مطلب تھوڑا نظر آ رہا ہے یہ ادھر اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جو یہ جالی ہے اور یہاں پہ بھی اس کو کور کر دیا جاتا دڑبے کو جس سے ان کو سردی لگنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ رات کو دڑبے کو اگر آپ کو چیک کرنا پڑے تو بار بار کھولنے سے بند کرنے سے گریز کریں کہ اس سے ہوا اندر جائے گی تو اس سے بھی آپ گریز کریں نمبر فور کہ ان کی کھوراک آپ تھوڑی سی چینج کر دیں مطلب اگر آپ ان کو تھنڈی چیزیں کھلاتے ہیں تو آپ ان کو گرم چیزیں کھلانا شروع کر دیں ان کی کھوراک میں کھورتم بھنکے بیج اور جائی وغیرہ ضرور شامل کریں ابلے ہوئے چاول بھی ان کو دیں اور مکعی کا بھٹا مکعی کا بھٹا بھی ان کو پروائیڈ کریں تو یہ سردیوں میں ان کی کیر اس حوالے سے ہو گئی اس کے علاوہ جیسے یہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے تو یہ دونوں پانی تازہ بھرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں پودے وغیرہ ہیں تو پودوں میں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیں اتنا زیادہ پانی نہ ڈالیں کہ وہ زیادہ دے تک پانی کھڑا رہے پانی زیادہ دے تک کھڑا رہے گا تو وہ پودوں کو بھی نقصان دے گا اور یہ آپ کے پرندے بھی اس کو پییں گے تو وہ اسے بیمار ہونے کا خدشہ ہے تو اس طرح سے آپ اپنے برڈز کی کیر کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو سامنے آپ کو میل نظر آ رہا ہے اس کی ٹانگوں میں کوئی دھاگا یا کوئی بال وغیرہ آ گیا ہے جس اس کو پکڑ کے ابھی نکالتے ہیں یہ دیکھیں اس کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے ہاں وہ بالکل ایک باریک سا دھاگا ہے تو اس کو پکڑ کے یہ نکالیں گے اس طرح آپ اپنے برڈز کا خیال بھی رکھیں ان کے کیر بھی کریں دانے پانی کو بھی خیال رکھیں ان کے دڑبے کو بھی اچھے سے کور کر کے رکھیں اور صبح کے وقت آپ ان کو بہت جلدی نہ کھولیں مطلب آٹھ نو بجے ان کو کھولتے ہیں اور بہت مطلب اگر دھند بہت زیادہ ہے ہوا چل رہی ہے سردی ہے اور تو اس قسم کا اگر موسم ہے تو آپ اندر ہی دانہ پانی رکھ سکتے ہیں دڑبے کو کھولنے سے بھی گریز کریں تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں اگر آپ ان احتیاطوں کو اپنائیں گے تو امید ہے کہ آپ کے برڈز کم سے کم مطلب بیماری کا شکار ہوں گے بلکہ انشاءاللہ ہوں گے ہی نہیں اگر آپ بہت اچھے سکیار کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ان کا بہت خیال رکھیں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا تو ٹھیک ہے ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈز کا بہت خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ